الحمدللہ وکفا وسلام علیہ عبادہ اللہی نستفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ جمعا صلی علیہ وسیدی سیدی محمد وبرک وسلم اللہ جمعا صلی علیہ وسیدی سیدی محمد وبرک وسلم شریعت میں نجاستوں کی دو قسم ہیں ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی نجاست حقیقی تو ہوئی پیشاب پاکانا یہ جہاں بھی لگے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اس کو دھونا فرض ہو جاتا ہے اور نجاست حکمی کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو نجاست نظر نہ آئے مگر حکم خدا نے اس کو نجاست کہا ہو جیسے شرک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسَنُ اب مچھرک آدمی اگر ستر مرتبہ غسل کر کے بھی آئے تو اس کی نجاست حکمی ہے ایک آدمی جس کو غسل فرض ہو گیا وہ ظاہر میں اگر جسم سے نجاست کو دور کر لے غسل نہ کرے وہ ناپاک ہے بھلے خوشبوئے لگا لے بڑا ساف ستھرا ہو جائے جب تک غسل کے فرائض پورے نہیں کرے گا تب تک ناپاک اب وہ کہے کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں بھئی حرام آپ داخل نہیں ہو سکتے آپ حکمن نجس ہیں اس وقت تو اس لیے نجاست کی دو قسمیں ہوئیں ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی عبادت کے لیے دونوں نجاستوں سے پاک ہونا فرض ہے ایک آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو نجاست حقیقی سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمی سے بھی پاک ہو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی دونوں سے پاک ہونا اس کے لیے ضروری ہے یہ جو نجاست حکمی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنے جسم کے کسی عضو سے قبیرہ گناہ کیا وہ عضو نجس اب وہ عضو کیسے پاک ہو وہ پانی سے نہیں پاک ہوگا وہ ندامت کے نکلے ہوئے آنسوں سے پاک ہو وہ توبہ سے پاک ہوگا اور جب تک اس کو پاک نہیں کرے گا اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی ہمارے اقابر جب وضو کرنے لگتے تھے تو ظاہر کی پاکیزگی کی بھی نیت کرتے تھے اور باطن کی پاکیزگی کی بھی نیت کرتے تھے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم ظاہر میں بھی پاک ہو رہے ہیں اور توبہ کر کے ہر گناہ سے بھی پاک ہو رہے ہیں پھر نماز پڑھنے آتے تھے حتیٰ کہ اگر گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وضو دوبارہ کرتے تھے نگاہ اٹھی وضو دوبارہ کرتے تھے کہ گناہ کی وجہ سے وہ باطنی طہارت ہماری نہیں رہی ظاہر کی طہارت تو ہے باطن پاک نہیں اور ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے ظاہر اور باطن کو پاک لے کر کھڑا ہونا ہے ہماری حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور ان کی اہلیہ صاحبہ پانی ڈال رہی تھی اب پانی ڈالتے ہوئے تھوڑا اسی بے دھیانی ہوئی تو حضرت نے انہیں ڈانٹ دیا وہ خاموش ہو گئی حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے جب میں گھر سے نکلات تو نماز کا وقت ہو چکا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا رہا ہوں امامت کروانے کے لیے اور گھر میں بیوی کا دل دکھایا میری نماز کہاں قبول ہوگی تو ایک بچے کو میں نے بھیجا کہ مسجد میں جا کر بتائے کہ میرا انتظار کرے میں آتا ہوں اور وہاں سے لوٹ کے میں پھر گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے معذرت کی وہ تو پہلے ہی بہت خوش تھی لیکن ان کو مسکراتا دیکھ کے پھر مجھے یقین ہوا کہ اللہ نے میرے اس گناہ کو ماف کر دیا تب آ کر میں نے نماز کی امامت کروائی ہمارے اقابر مسلح پہ اس حال میں کھڑے ہوتے تھے کہ ظاہر بھی پاک ہوتا تھا اور من بھی گناہوں سے پاک آج ہماری نماز کی حالت دیکھئے نوجوان بچے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر شہوت کے خیال آ رہے ہیں ایسی نمازیں اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی گناہوں کی نجاست توبہ سے دل دی ہے اس لیے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو غسل کرتے دیکھا تو غسل کے پانی کے اندر اس کے گناہ زنا کا جو گناہ تھا اس کے آثار دیکھے اور اس کو بلا کر نصیحت فرمائی تو اس نے کہا جی میں زنا کا مرتقب ہوا اس کے بعد امام آزم نے مستعمل پانی کے مکروح ہونے کا فتوہ دیا غضو کے پانی سے بھی گناہ دلتے ہیں غسل کے پانی سے بھی گناہ دلتے ہیں نجاست دھل رہی ہوتی ہے ہم ظاہری نجاست کی طرف تو دھیان دے لیتے ہیں حکمی نجاست کی طرف دھیان نہیں دیتے من کی نجاست کی طرف دھیان نہیں دیتے اس سے پاکی حاصل نہیں کرتے اس لیے نہ قرآن مجید کا لطف حاصل ہوتا ہے نہ نماز کی حلاوت حاصل ہوتا ہے ظاہر و باطن کو پاک اس لیے آیت کریمہ ان اللہ یحبت توابین توابین کہتے ہیں من کو پاک کرنے والے توبہ کے ذریعے اور متطاحرین جو اپنے تن کو پاک کرنے والے اللہ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں ان سے بھی محبت فرماتے ہیں ایک پاس سمجھنے کی ہے کہ آپ کے پاس اگر پلاؤ پکا ہوا ہے آپ رکھ دیتے ہیں جی میں دو چار گھنٹے کے بعد کھاؤں گا اور جب دو چار گھنٹے کے بعد کھانے لگتے ہیں تو بھو آ رہی ہوتی ہے تو جی پلاؤ تو خراب ہو گیا بھئی چار پانچ گھنٹے میں کیا ہوا چار پانچ گھنٹے میں اس کے اندر ایسا بکٹیریا تھا کہ جس نے فرمنٹیشن کر دی اور اب اس میں بدھو آ گئے کھانے کے قابل نہ رہا اس کی جگہ گھڑ آپ کے پاس ہے ایک دن رکھیں تو سال بعد اس کو اٹھائیں تو گھڑ اسی طرح گھڑ کو کیوں نہیں کچھ ہوا اس کے اندر بکٹیریا نہیں تھا وہ دس سال بھی پڑا رہے تو گھڑ کا گھڑ رہے گا نمک کا نمک رہے گا سالن خراب ہوتا ہے پلاؤ خراب ہوتا ہے ان میں بکٹیریا ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ جب انسان گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو جس عضو سے ارتکاب کیا اس عضو کو وہ بکٹیریا چپک گیا بدنظری کی آنکھوں کو بکٹیریا لگ گیا جھوٹ پولا زبان کو بکٹیریا لگ گیا میوزک سنی کانوں کو بکٹیریا لگ گیا ہاتھ پاؤں کے گناہ بکٹیریا لگ گیا اس لیے ایسا بندہ جب مرتا ہے تو قبر میں یہ بکٹیریا فرمنٹیشن شروع کرتا ہے اس کے پورے جسم کو گلا کے رکھ دیتا ہے قبر میں جو لاش گلتی سڑتی ہے وہ کس وجہ سے بکٹیریا لے کے جاتا ہے گناہوں کا توبہ نہیں کی ہوتی چنانچہ ایک ملک میں ہمیں ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم ممیز دکھاتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے چنانچہ وہ ہمیں لے گئے شیشے کے بنے ہوئے کمرے تھے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلے ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا اور جیسے فوت ہوا ہم نے اسی حال میں اس کو کیمیکل لگا کر مومی فائی کر کے یہاں رکھ دیا ہم اندر گئے تو دیکھا ایک انگریز مرد گورا لیٹا ہوا ہے اس کے جسم پر کیمیکل نظر نہیں آتا لیکن اس کا پورا جسم صحیح سالم جیسے ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے پھر اس کے بعد اگلے کمرے میں گئے لکھا ہوا تھا اس بندے کو قبر میں لٹایا گیا اور اتنے عرصے کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا اور جس حالت میں لاش تھی اسی حالت میں کیمیکل لگا کر اس کو رکھ دیا گیا جب ہم اندر داخل ہوئے حیران واقعی جسم پورا ٹھیک ہے آنکھوں کے دونوں ڈیلے یہ یہاں سے لٹک کر اس کے رخصاروں پر آگئے ہیں اور ان کے ساتھ جراسیم کیڑے وہ چپکے ہوئے ہیں گویا قبر کے اندر سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ بندے جن آنکھوں سے تو غیر کو محبت بھری نظر سے دیکھتا تھا تیری حسرت بھری آنکھیں اٹھتی تھی سب سے پہلے تیری اسی آنکھ کو کیڑے کھائیں گے تو حسن والوں کو دیکھتا تھا اور حسن دینے والے کو بھول گیا پورا جسم واقعی ٹھیک ہے بس آنکھوں کے ڈیلے جیسے لٹک جاتے ہیں لٹک کے رخصار پر اور اس کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے ہیں تیسری جگہ گئے تو تیسری جگہ ہم نے دیکھا کہ آنکھوں کے اندر بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے دیلے کو تو جیسے انہوں نے کھا لیا ہو اور دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے ہونٹ کھائے گئے تھے اور اس کے بتیس نات بلکل ساپ نظر آئے تھے یہ دوسری تبدیلی آتی ہے جن ہونٹوں سے تم نے غیر کو بوسا دیا اس کو کیڑے کھائیں گے محبت تو اللہ کے لیے تھی تو اس محبت کے جذبات کو غیر کے لیے استعمال کرتے ہیں مٹی کے کھلونے علج گیا اس میں ان ہونٹوں کو کیڑے کھائیں گے جب تیسرے میں گئے تو وہاں آنکھوں میں بھی کیڑے موہ میں بھی کیڑے اور اس کا پیٹ جو تھا یہ پیالے کی طرح بنا ہوا تھا اور جیسے پیالے کے اندر پلاؤ پڑا ہوتا ہے اس طرح پورا پیٹ جراسیم سے بھرا ہوا تھا کیڑے بھرے ہوئے تھے جس پیٹ میں تو حرام ڈالتا ہے تیرے اس پیٹ کو کیڑے کھائیں اللہ اکبر کبیرہ بس پھر آگے جب بڑھتے گئے تو جراسیم پھیلتے گئے گوشت اس کا کھاتے گئے حتی کے آخری درجے میں ایک بندہ دیکھا جس کی بالکل ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جسم پہ گوشت کا نام ہو نشان میں پھر اس سے اگلے درجے میں دیکھا تو وہاں ہڈیاں بھی نہیں تھیں ریڈ کی ہڈی کا اتنا سٹکڑا پڑا تھا کہ یہ سب سے آخر میں بچتا ہے اس کے علاوہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی اے انسان تو اپنی قبر کو بھول گیا قبر میں تیرے جسم نے جانا ہے تو اس قبر کے لیے اپنے جسم کو تیار کر لے اگر نہیں کرے گا اور تیرے ساتھ گناہوں کا بکٹیریا چلا گیا تو قبر میں تیری فرمنٹیشن آٹومیٹک ہو جائے گی اس کے بالمقابل اللہ والے جو گناہوں سے بچتے ہیں پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں ان کے جسم قبر میں بھی محفوظ رہتے ہیں انبیاء اکرام معصوم حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے تو زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی محفوظ اور ان کی اتباہ کرنے والے ان کی اتباہ کی برکت سے ان کے بھی جسم محفوظ اس لیے کہ بکٹیریا جو نہیں ہوتا ہمیں بہت بچپن کا واقعہ یاد ہے سیلاب آیا تو قبرستان میں ایک قبر کھلی اور ایک بندے کی لاش بلکل صحیح سالم کفن بھی میلہ نہیں ہوا گھر میں تذکرہ ہوا تو بڑے بھائی بھی دیکھنے گئے والے صاحب بھی دیکھنے گئے عمر چھوٹی تھی تو میں نے والے صاحب سے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں بڑے بھائی نے منع کر دیا انہوں نے کہا یہ بچہ ہے یہ قبر کو یا اس کو دیکھے گا تو اس کے دل پہ اثر ہوگا تو بھائی کے کہنے پہ والد نے جانے نہیں دیا لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ ایک گھنٹہ تذکرہ کرتے رہے پورے شہر کے لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اللہ والوں کے جسم تو کیا ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتی اس لیے کہ بکٹیریا جو ساتھ نہیں جو فرمنٹیشن کرے صاف ستھرے قبر میں آتے ہیں اور اسی طرح ان کے اجسام قبر میں پڑے رہتے ہیں ہمارے ایک محترم تھے بہت نیک طبیعت کے آدمی تھے اپنی زندگی میں شاید انہوں نے پچاس مرتبہ سے زیادہ حج کیا ہر سال حج اور عمرہ اور مدینہ طیبہ کا اعتقاف یہ ان کا زندگی کا محبوب مشغلہ تھا اور اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسے کیا کہ جب ان کی وفات ہوئی رمضان و مبارک روزے کی حالت بابدو جماعت نماز کی حالت ریاض الجنہ کے اندر سجدے میں ان کو موت آئے اتنی سعادتیں ایک بندے کو حاصل ہوئے جنت بگی میں دفن ہوئے انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا کہنے لگے کہ لاہور میں ایک مرتبہ بہت آندھی آئی بارش ہوئی اور یونیورسٹی کے سامنے جو نہر ہے اس کے بڑے بڑے درخت گر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے صبح سیر کی عادت تھی میں صبح صبح اٹھ کے فجر سے پہلے سیر کرتا تھا اور پھر قریبی کسی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آتا تھا تو کہنے لگے کہ میں جب سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک بڑا درخت گرہ ہوا تھا تو میں کنارے کنارے چلتا ذرا قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک لاش ہے اور اس کی جڑے بلکل اس کے اوپر انہوں نے ایک کیج بنایا ہوا ہے جیسے کسی کو محفوظ کیا ہوا تھا کہتے بلکل سفید کفن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو جن کے جسم پر گناہ کا بیکٹیریا نہیں ہوتا ان کے کفن بھی مہلے نہیں ہوتے صحابرلانوں کے واقعات تو بہت ہیں سیدنا حمدرلانوں کی جسم مبارک کو جب منتقل کیا گیا تو زخم سے ابھی بھی خون آ رہا تھا وہ تو صحابے کرام تھے نا ان کی اتباع کرنے والے ان کے ساتھ بھی اللہ یہی معاملہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں گناہ کا بیکٹیریا نہیں ہوتا اس لئے ان کے جسم سلامت رہتے ہیں اب اس سے ایک اگلی پوائنٹ اگلی بات سنیئے کہ گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں اللہ والے محسوس کرتے ہیں چنانچہ جیسے گناہ کرنے والا آکے بیٹھتا ہے اس کے ہر گناہ کی الگ الگ محسوس ہوتی ہے اللہ والے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے جیسے انسان کے حواس ہوتے ہیں نا محسوس کر لیتے ہیں ان حضرات کے باطنی حواس بھی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں چنانچہ سیدنا عثمان غنی لانوں کے پاس ایک صاحب آئے اور راستے میں آتے ہوئے ان کی نظر غیر محرم پہ پڑ گئی تھی تو جیسے ہی آ کر بیٹھے عثمان غنی لانوں نے فرمایا ماں بالقاون لوگوں کو کیا ہو گیا بے محابہ ہماری محکلوں میں چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زناٹہ بکتا ہے اتکو فراست المؤمن فینہو ینظر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ فراست ان کی محسوس کر لیتی ہے کہ آنے والے کے اندر کیسی محکا رہی ہے اس لیے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے ظاہر میں آنے والا سو گردان پڑتا رہے جی میں اتنا مراقبہ کرتا ہوں اتنا قیام کرتا ہوں اتنا فلاں کرتا ہوں اللہ نے ظرف ایسا دیا ہوتا ہے کہ آرام سے سن لیتے ہیں وہ صرف صغیر پڑتا رہتا ہے یہ سنتے رہتے ہیں مگر دل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہے کیا اس لیے ان اللہ والوں کے سامنے دو غلطان نہیں چلتا بندے کا تو گناہوں کی وجہ سے بو ہوتی ہے جسم کے اندر اور نیکی کی وجہ سے خوشبو ہوتی ہے جو آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے نماز پڑھے نیکی کرے تقویٰ بری زندگی اختیار کرے ہر نیک عمل سے اس کے جسم میں خوشبو آتی ہے چنانچہ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے کیسی خوشبو آتی تھی سبحان اللہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی علیہ السلام کے پسینے کو جمع کروا رہی ہیں پوچھا ام سلیم کیا کرتی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مبارک پسینے کو جب اتر میں شامل کرتے ہیں اتر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے مدینہ میں دلہنوں کو اگر خوشبو نہ ملتی تھی تو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے کے کترے لگائے جاتے خوشبو آ جائے کرتی تھی جس راستے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے خوشبو آتی تھی صاحب اکرام کہتے ہیں کہ ہم میں پتہ نہیں ہوتا تھا محبوب کہاں گئے ہم خوشبو کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ ادھر تشریف لے گئے جس ہمیں اثر سے ایسی خوشبو آتی تھی اس لئے انت اللہ نے فرماتے ہیں مَا شَمَمْتُ مِسْكَمْ وَلَا أَمْبَرَتَكْ کہ نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے کے جو خوشبو تھی میں نے مشک اور انبر میں بھی وہ خوشبو نہیں مہتو تھا پھر ان کی اتباع کی وجہ سے جو ان کے متبعین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ چنانچہ صحیح نہ صدیق ایک لانو کے جیسے ہمچے خوشبو آتی تھی عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اتیابم ریح المسک عمر لانو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک میں بھی نہیں آیا کرتی چنانچہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ مسٹدبی میں قرآن پڑھاتے تھے مو سے خوشبو آتی تھی ایک شاگر پیچھے لگ گیا حضرت کیا کوئی علائچی مو میں رکھتے ہیں بھئی نہیں حضرت خوشبو آتی ہے فرمائے بھئی میں تو کچھ نہیں رکھتا مو میں حضرت خوشبو آتی ہے جب بہت ہی پیچھے پڑا تو تب انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت تصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آسم تم میری مسجد میں سارا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دو خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے مو سے خوشبو آتا اب چونکہ ان کے جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے ان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو یہ کوئی حران ہونے والی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمت اللہ رہ کی قبر سے خوشبو آئی اور واقعی اس آجز کو کئی مرتبہ ان کی قبر پہ جانے کا موقع ملا بالخصوص تحجد کے وقت میں کئی مرتبہ میں نے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب مجھے بتائیں خوشبو چھڑکتے ہیں اس نے کہا واللہ باللہ سمت اللہ نہیں چھڑکتے تین قسمیں کھائیں اتی خوشبو آتی تھی بتا نہیں سکتے حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن تھے جب ان کو دفن کیا گیا قبر سے خوشبو آ رہی ہے مٹی اور قریب کے دمانے میں ہمارے دوست سید عبدالوحاب شاہ دفن کیا گیا قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خوشبو کیسے آئی ہمیں نہیں اس پر حیرانی ہوتی وجہ کیا کہ جب پھول کو کہیں رکھتے ہیں نا تو ساتھ والی جگہ میں خوشبو آیا کرتی ہے وہ پھول تھے ان کو جب مٹی میں دفن کیا گیا مٹی سے خوشبو آنے لگی مولا نروم احمد اللہ رہے فرماتے ہیں یا شیخ سعادی جو بھی ہیں کہ میں نے مٹی استعمال کی تو خوشبو آئی تو میں نے پوچھا کہ کیا تو مشک ہے یا انبر ہے کہ اذ بوئے دلاویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم اس نے جواب کیا میں تو مٹی ہوں ناچیز ولیکن مدتِ باگل نشستم مجھے پھول کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا پھول گرا تھا مجھ میں خوشبو جمالِ ہم نشین در من اثر کر تو یہ جو خوشبو آتی ہے مٹی سے یہ جمالِ ہم نشین در من اثر کر وہ ہم نشین کا جمال ہوتا ہے تو دو باتیں اہم ہیں ایک تو نیکی کی وجہ سے جسم میں خوشبو گناہوں کی وجہ سے جسم میں بدبو اور دوسرا نیکی کی وجہ سے جسم قبر میں سلامت کیونکہ بیکٹیریا فری اور گناہوں کے سبب قبر کے اندر جسم گل سڑ جاتا ہے اس لیے کہ گناہوں کا بکٹیریا ساتھ جاتا ہے اب ہم سوچیں ہمارے جسم کا کون سا عدو گناہوں سے بچا ہوا ہے آنکھیں بچی ہوئی ہیں کان بچے ہوئی ہیں زبان بچی ہوئی ہے کیا بچا ہوا ہے اگر ہر عدو سے گناہ کرتے ہیں تو اس نجاست سے تو پاک ہونا پڑے گا اس نجاست کو لے کے تو آگے نہیں جا سکتے ہیں اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کہ انسان ستی توبہ کر لے اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ گناہ ہی سرزد نہ ہو اس پہ انسان محنت کرے جو ولایت چاہتا ہے اس ایک نکتے پر محنت کرے کہ جسم سے گناہ سرزد نہ ہو اس ایک نکتے پہ ولایت ملتی ہے عامی میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ عام انسان نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو نیکی کے اثرات گناہوں سے ختم لیکن جس کو ہم ولی کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو نیکی تو کرتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہ نہیں کرتے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں امام ربانی مجدلسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گدری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو بیس بیس سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کی چونی ہوئی ہستیاں محفوظ ہستیاں اللہ ان کی افادت فرماتے ہیں تو کیا یہ فرشتے ہوتے ہیں نہیں انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ تمام لوازم بشریت لگے ہوتے ہیں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اول تو وہ گناہ کرتے نہیں اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اس کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے عورت کا تذکرہ کیا المرأة متقلمت بالقرآن بیس سال تک اس کی زبان سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکلائی نہیں اب جب ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ بیس سال قرآن کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا اور پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ زبان سے پتہ نہیں دن میں کیا کیا بےہودہ گوئی کرتے رہے اللہ کو کیا جواب لیں گے حاتم عزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے پیشی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا تو ربد کریم نے فرمایا حاتم تو گھبرا رہا ہے تیرا ایسا نام عمال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرت مولانا احمد اللہ حریر رحمت اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے اس نے پوچھا حضرت کیا بنا فرمایا اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو پوچھا کہ احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا وہ بہت کثیر البکا تھے بہت بات بات پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جاتے تھے ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے خوف گریہ اتنا غالب ہوتا تھا تو فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا تو فرمانے لگے کہ میں تو اور ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھ کچھ شروع ہو گئی اور من نوکشہ فی الحساب فقد اُدھ لبا تو میری تو تفتیش شروع ہو گئی کہنے لگے جیسے ہی پوچھا گیا میں گھبرا گیا فرمایا تو کیوں ڈر رہا ہے تو ایسی زندگی گزار کے میرے پاس آیا کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا سارے قبرستان کے مردوں کو بھی معاف کر دیا یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اتقل محارم تکن آبود الناس کہ گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ بڑے عبادت گذار بن جاؤ گے لمبی چوڑی نفلیں تسبیحات ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا گناہ سے بچنے کا فائدہ ہوتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں ایک ایک گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے میرے بندے نے گناہ سے سچی توبہ کر لی تو ہم اس پر محنت کریں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کہاں کہاں ہے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کریں انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں رب پردکار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں وہ سینوں کے بیت جاننے والا ہے اور معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہے قیامت کے دن پیشی اس کے سامنے ہے کسی بندے کے سامنے نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی شاہی ہے ایک ایک گناہ سے توبہ یوں سمجھیں کہ یہ نجاست ہے جو میرے جسم پر لگی ہوئی ہے جہاں جہاں نجاست لگی ہے مجھے اس کو صاف کرنا ہے توبہ کے ذریعے مجھے اس سے نجات پانی ہے تاکہ میرا جسم گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے غسلِ توبہ کر لیجئے تاکہ جسم اس گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہو جائے پھر دیکھنا مسلے پہ قدم رکھیں کیا مزہ آتا ہے نماز میں کیسے مزہ آئے نماز میں دل پہ گناہ کا اثر آنکھوں پہ گناہ کا اثر زبان پہ گناہ کا اثر اور کھڑے اللہ کے حضور ہوتے ہیں تو نماز کی لذت تو نہیں نہ مل سکتی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو نزلِ ذکام ہو تو اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا جناب یہ امبر ہے جی کیا پتا جناب یہ کستوری ہے کیا پتا کیوں پتا نہیں چلتا گناہوں کا نزلِ ذکام انہوں نے وہ سونگنے والا سسٹم ہی بند کر دیا اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو دل ہے جو نماز کی لذت پاتا ہے تلاوت کی لذت پاتا ہے اس کے سسٹم کو ہی بند کر دیتا ہے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کریں اور حکمی نجاست سے بھی پاک کریں گناہوں کی نجاست سے بھی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کریں یہ اس راستے کا پہلا قدم ہے اور کوئی بند اگر یہ کہے جی گناہ بھی چلتے رہیں اور رب بھی راضی رہے تو یہ این خیال است و محال است جنر یہ کبھی نہیں ہو سکتا گناہوں کی نجاست جس میں ہوگی اس کو اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ میں مسکین پر شریف حاضری کا موقع ملا مدرسہ تھا طلبہ تھے تو وہاں ایک واشروم بنا ہوا تھا گسل خانہ اس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں بس سات فٹ اونچی تھی تقریباً تو گسل کرنے والا گسل کرتا لیتا تھا چھت نہیں تھی مگر بچے تھے تو شرارتیں بھی کرتے تھے اندر گسل کر رہا ہے کوئی تو باہر والے اندر کنکری پھینک دیتے تھے اور اندر والے کوئی شرارت سوچتی تھی تو محسوس کرتا تھا قریب سے گزر رہا ہے تو پانی باہر پھینک دیتا تھا بچے بچے ہی ہوتے ہیں سب نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو اونچا کر دینا چاہیے لو جی وہ بچے کہیں سے سیمنٹ لائے کہیں سے اینٹیں لائے اور ایک دن چھٹی کا تھا تو انہوں نے سیمنٹ بنایا اور اینٹوں کو گھیلہ کر کے اوپر رکھا اور دیوار دو فٹ اور اونچی کر دی ساری استاد بھی خوش ہو گئے بچے بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ مسئلہ حل ہوا پہ پانچھے دن گدرے تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ دیوار کتنی مضبوط بنی ہے اس نے جو ہاتھ لگایا تو اوپر والی جتنی اینٹیں رکھیں تھیں سب ایک دم اکٹھی گر گئی تو اللہ باہران اب وہ جو نئی اینٹیں لگائیں تھیں وہ آپس میں بالکل صحیح جڑی تھی اس کا مطلب ہے سیمنٹ ٹھیک بنایا تھا لیکن پرانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑو نہ بنا اب وہ حیران سوچ رہے ہیں کسی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ انجینئر بھی ہیں مشورہ کر لو تو طلبہ آئے تو یہ عجز وہاں گیا دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ایک برش ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا وہ لے کے آؤ کسی مستری سے وہ لے آئے تو میں نے ان طلبہ سے کہا کہ بھئی یہ جو پرانی دیوار ہے نا اس کے اوپر پانی ڈالو اور اس کو رگڑو ذرا اصل میں اس کے اوپر مٹی تھی اور طلبہ کو پتا نہیں تھا انہوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور سیمنٹ ڈال کر اس کو اینٹ لگا دی جب تک وہ مٹی کی تیہ درمیان میں تھی اس نے تو بانڈ بننا ہی نہیں دینا تھا وہ تو مہلی تھی لو دیون بچوں نے پانچ منٹ میں اینٹیں صاف کر دیں گیلا کیا اب ان کو جب سیمنٹ رکھ کے اینٹیں لگائیں تو پکا جوڑ بن گیا تو لا باہران پوچھنے لگے جی کہ یہ وجہ کیا تھی تو بتایا کہ بھئی درمیان میں میل تھی اس میل کی وجہ سے جوڑ بن نہیں سکتا تھا مگر اس دن خود ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت پاک ہیں اور انسان کے دل پہ اگر میل ہوگی تو اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکا اس دل کو گناہوں کی میل سے چمکانا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اس میں اس پاک ذات کے ساتھ کوئی ناپاک چیز جوڑ نہیں سکتی تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت نصیب ہو تو ولایت کے لیے سو فیصد گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا آج کل کے نیک دیندار نوجوانوں کو دیکھا کہ اگر شریعت میں سو گناہ ہیں تو کوئی پچانوے سے بچتا ہے کوئی چھانوے سے کوئی ستانوے سے ایک یا دو گناہ بس وہ زندگی میں ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا مشکل کسی کی آنکھ کابو میں نہیں ہوتی کسی کی دھبان کابو میں نہیں ہوتی کسی کو مال کے مسئلے کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے باقی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور اس ایک یا دو گناہ کی وجہ سے ولایت کا نور حاصل ہونے سے وہ محروم ہوتے ہیں حسرت ہے اس مسافرے مزدر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے اتنے گناہ چھوڑ دیئے ایک دو قدم باقی تھے تھک کے بیٹھ گئے تو بھئی ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے جو ایک آدھ گناہ زندگی میں ہے اس سے بھی جان چھڑائیے اور اللہ کے وصل کا لطفہ سل کر لی دی لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھوٹ نہیں چلتا میل نہیں چلتے پاک ہونا پڑے گا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَخِّرِينَ تن میں بھی پاک ہو اور من میں بھی ساو ایسا بندہ یہ ولی بنتا ہے اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں یہ نیک آمال سے خوشبو اس کے تو بڑے واقعات ہیں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے نوجوان بچہ مدر سے جاتا تھا تو ایک گلی میں کوئی گھر تھا وہاں کی عورت وہ کھڑکی سے اس کو دیکھتی تھی اور اس کی نیت کے اندر فطور تھا اب ایک دن گھر پہ کوئی خامن نہیں تھا اس نے کسی خادمہ کوئی کانفیننس میں لیا اور اس کو کہا کہ اس نوجوان کو کسی ہیلے بہانے سے گھر بلاؤ وہ بڑیہ فتنے کی پڑیہ وہ باہر نکلی اور اس نوجوان سے کہتی ہے کہ اس گھر میں ایک بیمار ہے کچھ اس کے لیے پڑ دو دعا کرتا تو وہ نوجوان سیدھا سادھا تھا وہ سچ سمجھا کہ چلیں میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں اللہ بیمار کو شفاہ دے دے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور کنڈی لگی تو وہ نوجوان عورت سجی سجائی سامنے آ گئی اور اس نے مسکرا کے کہا کہ بہت مدد سے انتظار میں تھی کہ یہ موقع ملے یہ نوجوان سمجھ گیا کہ بس میں ٹریپ ہو گیا اللہ کی طرف توجہ کی تو فوراں ذہن میں خیال آیا کہنے لگا اچھا مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو کوئی بیت الخلا ہے اس نے کہا ہاں ہے وہ یہ بیت الخلا میں گیا اب اس زمانے کے بیت الخلا وہ آج کل نہیں تھے کہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے تو وہاں بیت الخلا میں نجاست پڑی ہوئی تھی اس بچے نے وہ نجاست اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لگا دی اور جب باہر نکلا تو اتنی بوع آ رہی ہے پخانے کی اس عورت کو نفرت ہوئی اس نے کہا کیا پتہ تو ایسا بے وکوف انسان دپو یہاں سے اس نوجوان نے اپنا ایمان بچایا اور یہ وہاں سے نکل پڑا اب اس کو ڈر ہے کہ گلی کے لوگوں کو بدبو آئی تو لوگ پوچھیں گے کیا بتاؤں گا بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے مدر سے پہنچا سیدھا غسل خانے میں کپڑے بھی دھوئے کہ ان پہ بھی نجاست لگی تھی جسم بھی دھویا غسل کیا یہ بچہ کلاس میں ہمیشہ وقت پہ آتا تھا آج دیر ہو گئی تھی یہ آیا اور پیچھے یہ آ کر بیٹھ گیا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ درس دیتے دیتے اچانک کہنے لگے ارے تم میں سے کس نے اتنی تیز خوشبو لگائی تو جب شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو طلابہ نے ایک دوسرے کی توجہ کی تو آخر کے طلابہ نے کہا دی یہ ابھی آیا ہے یہ تیز خوشبو کہاں سے لگا کے آئے ہو شاگد کی آنکھوں سے آنسو آگئے حضرت میں نے تو گناہ سے بچنے کے لیے جسم پہ نجاست لگائی تھی جب میں نے غسل کیا میرے جسم کے ان آزا سے خوشبو آ رہی ہے تو نیک احمال سے خوشبو اور گناہوں سے بدبو اب ہم سوچیں کہ باطنی طور پر ہماری حالت کیا ہے ستی بات ہے اللہ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے اگر گناہوں کی بو ظاہر ہوتی ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے اس مالک کی ستر فوشی نے چھپا لیا تو اس لیے ہمیں گناہوں سے ستی طوبہ کر کے من کا غسل کرنے کی ضرورت ہے آج پچیس رمضان مبارک کی رات ہے اور یہ مغفرت کا اشرا ہے ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں فراللہ کے حضور سارے گناہوں سے طوبہ کر کے ادخلو فیسل میں کافہ کا مستاق بن جائے میرے مولا بہت گناہ کیے بہت خطائیں کی ہم نہیں چاہتے ہمارا جسم گلے سڑے ہم نہیں چاہتے آپ کے سامنے کھڑے ہوں جسم سے بدبو آ رہی ہو میرے مولا مہربانی فرما دی کرم فرما دی تو آج کی اس مجلس میں ہم سارے گناہوں سے سچی توبہ یہ نہ ہو کہ ہم ننانوے سے توبہ اور ایک سے نہیں وہ جیسے مجلوں نے کیا تھا باپ نے کہا کہ توبہ کرو کہتے ہیں میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا آج ہر ایک کی الگ الگ لیلہ ہے کوئی مٹی کی مورتی ہے جو لیلہ بنی ہوئی ہے کسی کے لیے کاروبار لیلہ لیکن جب تک اس سے بھی توبہ نہیں کریں گے اللہ کا وصل حاصل نہیں ہوگا اس لذت کو اگر پانا چاہتے ہیں جو اللہ کے تعلق کی ہے تو آج سو فی صد گناہوں سے توبہ سچی توبہ پھر اس کی برکنے دیکھئی زندگی میں کیا ہوتی ہے اللہ حرب العزت کی طرف سے رحمت کیسے ہوتی ہے ایک بات امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے نبی علیہ السلام اس بات کی بہت تعلیم دیتے تھے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے خلوت میں اور جلوت میں گناہوں کو چھوڑ دے بہت تعلیم اور واقعی اللہ کے خوف کی وجہ سے جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خش ہوتے ہیں آج فجر کی نماز کے بعد حدیث مبارکہ سنینا ہم نے کہ القفل جو اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے بچ گیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ سلام سے بیس مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی بیس مرتبہ تو انہوں نے سنی اور کتنے موقعوں پہ یہ نہیں گئے ہوں گے تو اس کا معنی کہ نبی علیہ سلام اس بات کو اتنا کسرت سے بیان فرماتے تھے اللہ اکبر بار بار بیان فرماتے تھے بار بار کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا اللہ مشہور واقعہ ہے امام شافی رحمت علیہ کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ تھا اچھے موڑ میں تھا اور وہ کسی وجہ سے خفا تھی اب یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا اسے اتنی آگ چڑھ قریب کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنا دور ہوتی حتی کہ جب اس نے بہت زیادہ محبت کا اظہار اس کے ساتھ کیا تو وہ لگی جہنمی دعو بیزار بندہ پھر ایسی بات کر دیتا اس کو غصہ آیا اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق اب غصہ تھنڈا ہوا دونوں کا بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا خامے نے بھی سوچا کہ مجھے اگر اس کا موڈ نہیں تھا یہ ناراض تھی تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا خام ان چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ بھی ہور پری تھی اب علماء سے فوچا کہ جناب بتائیں طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی معاملہ مشروط تھا اب جس سے فوچھیں وہ کہیں ہم تو نہیں جواب دے شکتے کون کہے کہ یہ جنتی یا جہنمی یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا لو جی یہ بات ٹاک آف ڈی ٹاؤن بن گئی کہ بادشاہ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور اس کا جواب اب دے نہیں سکتا کوئی امام شافی رحمت اللہ جوان الامر تھے کہنے لگے مجھے لے جاؤ میں جواب دوں گا لوگ ان کو لے آئے بادشاہ نے مسئلہ پوچھا فرمایا کہ بھئی الیدگی میں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اس کا آپ جواب دیں گے تو پھر میں مسئلے کا جواب دوں گا اس نے کہ ٹھیک تنہائی میں پوچھئے امام صاحب نے پوچھا کہ مجھے پوری زندگی کا کوئی ایک واقعہ ایسا سنا ہو کہ تم قبیرہ گناہ پہ قدرت رکھتے ہو مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا بادشاہ سوچتا رہا کہنے لگ ہاں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا میں اپنے کام سے فارغ ہو کہ جلدی اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا تو محل میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی جوان العمر تھی وہ میرے کمرے میں ابھی چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی جیسے میری نظر اس پر پڑی تو بہت جازب نظر لگی تو میں نے کنڈی بند کر دی وہ بھی پہچان گئی کہ بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک نہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا بولی یا ملک اتک اللہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر اے بادشاہ اللہ سے ڈر کہنے لگا اس تقیہ نقیہ نیک پاک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پہ ایسے اثر پذیر ہوئے کہ اللہ کا خوف غالب آگیا اگر میں چاہتا تو میں زنا کا مرتقب ہوتا کیا کسی نے مجھے پوچھنا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے کنڈی کھول کے جانے دیا بس یہ ایک میری زندگی کا واقعہ ہے امام صاحب نے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو میں فتوہ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی اب جب یہ فتوہ دیا تو لوگ حیران مفتی لوگ حیران انہوں نے کہا دیا آپ کیسے فتوہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا فتوہ میں نہیں دیا فتوہ اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ میں ہے اللہ فتوہ دیتا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دیا کیسے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن میرے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے انہیں سے ڈر گیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنی خواہش نفت کو خواہشات میں پڑھنے سے بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَى اس کا ٹھیکا نا جنت تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا جنتی ہونے کی علامت ہے ہم بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑے آخری بات کہ یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتقب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتقب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا آپ حیران ہوگے کہ کیسی بات کرتی جی سنیئے یا تو اس دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے اگر ندامت کی آگ میں جلا معاف اور اگر نہ جلا تو آخرت میں جہنم کی آگ میں جل نہ پڑے دل کو شرم ساری لگ جائے ندامت ہو افسوس ہو میں نے برا کیا مجھے نہیں کرنا چاہئے میں آئندہ ایسی حرکت نہیں ہے جو دل میں جل اٹھتی ہے اس لئے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے کریم آقا آج کی رات میں سو فیصد گناہوں سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق ہم آپ کے پاکیزہ بندے بن کر زندگی گزاریں قیامت کے دن آپ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپشن دے دی کہ اے میرے بندے یا تو جہنم میں چلا جا یا پھر تیرا نام عامال ہم تیرے والد کے سامنے دکھاتے ہیں تیرے پیر صاحب کے سامنے دکھاتے ہیں بیوی کو کہا کہ تیرے خامد کو تیرا نام عامال دکھا دیتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم دکھانے پہ تیار ہو جائیں گے ہم کہیں گے اللہ نام عامال نہ دکھانا ہم خود جنم میں چلے جاتے ہیں آج وقت ہے نام عامال کے لکھے ہوئے ان گناہوں کو معاف کروانے کا تو دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم آج کی اس بابرکت رات میں رحمت فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی توڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیں کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے امبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب امبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہجان تیرے سوا کون ہے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہجان تیرے سوا کون ہے میرا مالک میری سن رہا ہے فغا میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبا میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبا اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نام بھر کیا بھلا ہے سبا کون ہے کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اہل علم و حنر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھ تا کون ہے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ سلی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعال اللہ احسیسنا انعریک انتکم اسنی تعالی نفس رب اغفر ورحم انت خیر الرحمن یار اللہ ہم ظاہر میں آپ کی بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے سلیق آتا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری راست سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ رمضان مبارک کی تا قرات میں سے ایک رات ہے یا اللہ آپ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں یا اللہ آپ کی طرف سے بخشیس کے وعدے ہیں رب کریم جو بندہ آپ کی طرف آتا ہے آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اللہ ہم اپنے وطنوں سے چل کر بہت دور چل کر آئے ہیں رب کریم آپ مہربانی فرما دیجئے یا اللہ سنا اور تجربے کار حکیم سے سنا اور جن پر بیتی ان سے سنا کہ جن کو سانف کٹ لیتا ہے زہر کے اثر کی وجہ سے میٹھی چیزیں اس کو کڑوی لگتی ہیں یا اللہ ہمیں نفس شیطان کے سانف نے ڈس لیا ہے یا اللہ ہمیں نیک چیزیں بری چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں رب کریم اس کے اثر کو زائل فرما دیجئے یا اللہ محبت کا تریاق دے دیجئے یا اللہ اس کے اثر کو زائل فرما دیجئے مہربانی فرما دیجئے ہم نے دنیا کے ماں باپ کو دیکھا اپنے چھوٹے معصوم بچے کو جب چلنا سکھاتے ہیں تو اس کو بڑا کرتے ہیں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں چلو جب بچہ چل کر آتا ہیں اور چلو قدم اٹھاتا ہیں تو مابا اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کو گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں رب کریم ہم آپ کی طرف چلنا چاہتے ہیں رب کریم اگر گر گئے تو اٹھانے والا نہیں ملے گا مہربانی فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے پیارے اللہ اتنے سارے بزرگوں کے واقعات سنیں اور ایسے سے گنہگاروں کے انجام سنیں پیارے اللہ اب بھی اگر دل نرم نہ ہو میرے مالک کب ہوگا وہ کون سا وقت ہوگا اللہ دھو دیجئے پاک فرما دیجئے دنیا کے دھوبیاں کو دیکھا جب بندہ میلے کپڑے لے کر دکان پہ جاتا ہے تو دنیا کا دھوبی کبھی نہیں کہتا بھائی تم میلے کیوں لے کر آتے ہو وہ ہمیشہ مسکراتے وے لیتا ہے اور صاف سترے کر کے کپڑے واپس دیتا ہے پیارے اللہ ہم آپ کی بندے ہیں آپ کے سامنے گندے دل لے کر بیٹھے ہیں مجھ پوچھئے رب کریم مجھ پوچھئے یہ دل میلے کیوں کیوں کیے ہیں پیارے اللہ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں اللہ ہم تو ہیں ہی گندے آپ پاک کر دیجئے آپ صاف کر دیجئے آپ دھو دیجئے اللہ دنیا کی ماں کو دیکھا گندے بچوں کا زیارہ خیال کرتی ہیں اور صاف سترہ کر کے دھو بیٹا چاند سا بنا دیتی ہیں ماں آج تک نہ کبھی تھکی ہیں نہ کبھی دکھی ہیں ہمیشہ بچوں کو صاف کرتی رہتی ہے صبح کو نہ لاتی ہے دو تین گھنٹے کے بعد بچے پھر گندے ہو جاتے ہیں ماں شام تک غلام بیدام بن کے کام کرتی رہتی ہے اور کبھی تھکتی نہیں کبھی دکھتی نہیں وہ سمجھتی ہے بچہ نادان ہیں رب کریم آپ ہمیں پاک کر دیجئے آپ ہمیں دھو دیجئے اللہ سارے کے سارے بندے اتنے سارے مجمع میں یہاں اسی لئے تو دیر رات گئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ معاف کر دیجئے انتظار کر رہے ہیں پیارے اللہ مہربانی کر دیجئے معاف کر دیجئے دھو دیجئے پاک کر دیجئے اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجئے معاف کر دیجئے آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے پیارے اللہ دلوں کے اندر جو خیالات ہیں خیالات کے گناہوں سے بچا لیجئے جس طرح سے آپ نے دس دن کے لیے ہمیں اپنے گھر کی شہر دیواری میں حرم میں بٹھا دیا ہے اور باہر نکلنے سے آپ نے ہماری حفاظت فرمالی ہے اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں جسم تو ہم آپ کے گھر کے اندر بند کر چکے ہیں رب کریم ہمارے خیالات کو بھی محفوظ فرمالی جئے اپنی یاد محصور فرمالی جئے اللہ ہمارے دل و دماغ کے خیالات کو بھی اپنی یاد سے محصور فرمالی جئے اللہ جس طرح سے ہماری نگاہیں مسجد کے اندر ہیں یا اللہ حیاء کی چادر ان پر ڈال دی جئے حیاء کا پردہ ان پر ڈال دی جئے یا اللہ بہت دن ہو چکے ہیں نظر اٹھا کے چلتے ہوئے یا اللہ اب نظر جھکا کے چلنے کی لذت فرما دی جئے بہت زمانہ ہو چکا ہیں گہری اور میٹھے نین سوتے ہوئے یا اللہ اپنی محبت میں جاگنے کی توفیق عطا فرما دی جئے پیارے اللہ اس مجمع میں نہ جانے کیسے دکھیارے اور کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے اولاد اتا فرما دی جیے یا اللہ جب وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں حضرت بھری نگاہوں سے ان کو ٹک ٹکا کر دیکھ رہ رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں اگر ہمارا کل انتقال ہو گیا ہر ایک قبر پہ ان کا بیٹا آکر رسال سواب کرے گا اگر ہم دنیا سے ایسے رخصت ہو گئے ہماری قبر پہ تو کوئی آنے والا نہ رہے گا پیار اللہ مہربانی فرما دیجئے نیک سال اولاد اتا فرما دیجئے اللہ نجانے کتنے ماباب ان آوازوں کو سن رہے ہیں والدین بیٹھے ہوئے ہیں پیار اللہ جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں جوان ہو چکے ہیں عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کو نیک سال رشتے اتا فرما اللہ جن کے رشتے ہو چکے ازدیواجی زندگی کی حقیقی لذت سے محروم ہیں اللہ ان کو ازدیواجی زندگی کی حقیقی لذت اتا فرما اللہ میاں بیوی کے رشتوں کے اللہ جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا جہنم کا نمونہ بننے سے حفارت فرما رب کریم جو مانگا اتا فرما جو مانگنے سے رہگے وہ بھی اتا فرما اللہ مانگنے نہیں اتا بن مانگ اتا فرما مانگنے کا دھنگ اور سلیق اتا فرما وصل اللہ تعالی خیری خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحاب اجمعین برحمت یا رحم